اسلام علیکم ویورس میں ہوں محمد طاہر اور آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے لیمارکس آئیڈیاز یا ہم اس کو لیمارکزم بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ لیمارک کون تھا لیمارک کا جو کمپلیٹ نیم تھا وہ جین بیپٹسٹ لیمارک جو سیونٹین فوری فور سے لے کے ایٹین ٹوئنٹی نائن جو اس کا لائف سپین تھا اس نے کیا کیا پبلش اس تھیوری اف ایولوشن ان ایٹین زیرو نائن اٹھارہ سو نو میں اس نے ایولوشن کے اوپر ایک تھیوری پبلش کی اور اس کا کام کیا تھا لیمارک وز انچارج او ورٹی بریٹ کلیکشن اٹھ دی نیچرل ہسٹری میوزیم ان پیریس پیریس کے اندر ایک میوزیم تھا نیچرل ہسٹری میوزیم جس میں وہ ورٹی بریٹ کلیکشن کا انچارج تھا کہ اس نے ایک ایسا میکانیزم دیا کہ کس طرح سے جو اگزیسٹنگ سٹرکچرز ہیں کسی بھی آرگنیزم کے اندر کس طرح سے ان کے اندر موڈیفکیشنز آتی ہیں کس طرح سے وہ اڈاپ کرتے ہیں اس کا جو مین آئیڈیا تھا وہ یوز انڈیس یوز آف آرگن تھا کہ کس طرح سے ہم آرگنز کو یوز کریں یا یوز نہ کریں تو اس کے اوپر کون کون سے چینجز آتے ہیں کہ ایسے آرگن باڈی کے ایسے آرگن جن کو زیادہ سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو وہ سٹرانگر اور لارجر ہو جاتے ہیں اندر سینس اگر دیکھیں تو کچھ آرگن ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال نہ کریں یوز کر لیں تو وہ لیسڈیولپ ہو جاتے ہیں اگزیمپل کی بات کرتے ہیں تو اس نے اگزیمپل دی یہاں پہ ہمارے پاس اس نے دو اگزیمپل یہاں پہ کوٹ کی بلیک سمیس ڈیولپنگ آ بیگ بائی سیپ مسلز ان آرم دیٹ ورگ ویڈ ہیمر کہ بلیک سمیت جو تھا ایک اس کا جاننے والا تھا اس کے جو بائی سیپ تھے وہ بہت زیادہ ڈیولپ کر گئے تھے کیونکہ وہ کیا کرتا تھا تھوڑے سے کام کرتا تھا اسی طرح اس نے جو لیمارک نے دوسری اگزیمپل دی ہمیں وہ دی جراف کے بارے میں جراف سٹریچنگ اٹس نیکسٹو نیو لینگس ان پیور سیٹ لیو آف اپر برانچز آف ٹری کہ اس نے کیا کیا کہ جو اپر لیوز تھے ان کو کھانے کے لیے اس نے اپنی گردن لمبی کی تو گردن لمبی کرنے کی وجہ سے اس کی گردن جو ہے وہ اوپر کی طرف کوشش کرتا اور جو اوپر والی برانچز سے لیوز تھے ان کو کھانے کے لیے گردن اونچی کرتا تو اس طرح سے اس کی گردن جو ہے وہ لمبی ہو گئی یہ دو اگزیمپل کوٹ کی ہیں لیمارک نے اپنے آئیڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے اور دوسرا اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ دیکھا کہ جو موڈیفائیڈ آرگنیزم ہے وہ اپنی ٹریٹس اپنے آف سپرنگ کے اندر بھی ٹرانسفر کرتا ہے اس نے اگزیمپل کی اگزیمپل یہاں پہ دی کہ جو ان کے انسیسٹر تھے انہیں اپنی جو نیک تھی اس کو زیادہ سٹریچ کیا زیادہ اس کو کھینچنے کی کوشش کی اور انہیں ریسپانس ان کی نیک بڑی ہو گئی اور بہت زیادہ ٹائم کے بعد جنریشن ٹو جنریشن ان کے اندر گریجولی چینجز آئی اور وہ چھوٹی گردن والے جرافہ سے اب کے جو لمبی گردن والے انجرافہ وہ اب بن گئے ہیں تو یہ تھے لمارک کے ایڈیاز آباؤٹ ایولوشن امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا گئی ہوگی اور اگر اس میں سے کوئی کوئی کوئیسٹن ہو یا کوئی بھی کیوری ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور موجود بیل آئیکن کو پریس کریں